شالوم اور بہترین کے نئے ویڈیو آج کی ویڈیو میرے بین اببئیو ایک اور سوال پر ہے اور سوال یہ ہے کہ یسو تمسیلوں میں باتیں کیوں کرتے تھے تمسیلوں میں باتیں کیوں اور جب ہمیں اس چیز کو انٹرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں تمسیل کا پتا ہونا چاہتے ہیں تمسیل چیز کیا ہے تو تمسیل کو جب ہم دیکھتے ہیں اس کی چھوٹی سی ڈیفنیشن پہلے دیکھیں تمسیل جو ہے وہ ایسی کہانی کا بیان ہے جس سے اسمالی مکاشفوں اور بھیدوں کی سمجھ حاصل ہوتی ہے ٹھیک ہے جی سو تمسیل جو ہے وہ ایسی کہانی کے معنیوں میں آتا ہے کہانی ہی ہوتی ہے کسی نہ کسی صورت میں جو سچ نہیں ہوتی لیکن وہ سچائی کو بیان کرتی ہے آمین اور یہ دیکھیں پڑی اچھی زبور کی آیت ہے زبور انچاس میں لکھا ہے میں تمسیل کی طرف کان لگاؤں گا میں اپنا مومہ ستار پر بیان کرنوں گا ٹھیک ہے مومہ مومہ ہوتی ہے سمجھ نہیں آتی پر وہ کہتا ہے میں تمسیل کی طرف جو کان لگاؤں گا تو میں اپنا مومہ بیان کرنوں گا اور پادری امام دیر نے کیا شاعری اس کی کی ہے خوبصورت دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ تمسیل ہوتے کنلاوا نال بربت خوب وجاوا کھول دھساں بھید نڈالا سن دھرکن ادنالا مہتاج تے دولت والا یہ اس کا مصرہ اگلا دوسری آیت ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کھول دھساں بھید نڈالا کہ جب میں تمسیل کی طرف کان لگاؤں گا تو میں بھید کھول دوں گا ٹھیک ہے تو جب ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں پھر ہمیں سمجھتے ہیں اچھا تمسیل کا مطلب یہ ہے اچھا اب تمسیل کا اگر مطلب یہ ہے تو دیکھیں کہ کلام مقدس میں نئے اہد رامے میں تو ہم سب مسیحوں کو بتایا تمسیلیں بھری پڑی ہیں یہ سمسیح کے لیکن پرانے اہد رامے میں بھی کیا آپ جانتے ہیں کہ تمسیلیں بھری پڑی ہیں مانا جاتا ہے کہ تقریباً سو سے زیادہ تمسیلیں ہیں بائبل مقدس میں بعض اگر دیفنیشن کو تھوڑا سا اگزیجریٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ طریقے سے بیان کرتے ہیں تمسیل کے دیفنیشن کو تو وہ کہتے ہیں نہیں ڈیڑھ سو دو سو تک بھی ہیں لیکن اگر ہم سو بھی لے کر چلے تو یہ ایک بڑا جنگ ہے تمسیلوں میں اور نئے اہد نامے میں تقریباً تیس کے قریب تمسیل موجود ہے یسو مسیح کی جو ہے اور اس پہ بھی کہتے ہیں بعض تیس ہیں بعض کہتے ہیں تیس سے پچاس کے درمیان کیونکہ دیفنیشن تھوڑی اسی فرق طریقے سے اگر بیان کریں تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں ان کو بھی بیچ میں لے آتے ہیں لیکن جو تمسیل جب ہم دیکھتے ہیں پرانے اہد نامے میں تو دیکھیں میں پرانے اہد نامے کی آپ کو تھوڑی سی بیان کر دوں نئے اہد نامے کی ہمیں پتہ ہیں پانچے میں بول دیتا ہوں بیج بنے والے کی مشہور ترین تمسیل رائی کے دانے کی تمسیل تاکستان کی تمسیل چھپے خزانے کی شادی کی زیافت کی ٹھیک ہے انڈ ٹائمز کے والے سے تمسیلوں میں بات کی ہے تو اس کے علاوہ جو پرانے اہد نامے اس کا موصلی بہن بھائیوں کو نہیں پتہ ہوں ٹھیک ہے پرانے اہد نامے میں دیکھیں میں آپ کے پانچے صرف شیئر کر دیتا ہوں ہسکل کی کتاب سترہ باب میں جو اہنا ایک بڑے اقاب کی تمسیل ہے اور وہاں پہ خداوند کا کلام لکھا ہے مجھ پر نازل ہوا کہ آئے آدمزاد ایک پہلی نکال اور اہلے اسرائیل سے ایک تمسیل بیان کر ٹھیک ہے جی دیکھیں پہلی نکال اور تمسیل بیان کر سو تمسیل جو ہے نا وہ پہلی کی معنیوں میں بھی آتی ہے کہ اگر کھل جائے تو سمجھ آگی نہ کھلے تو پہلی پہلی ہے اچھا اور پھر آگے اس تمسیل کے لئے لکھا ہوا ہے کہ اور کیا خداوند کا یہ فرماتا ہے ایک بڑا اقاب جو بڑے بازو اور لمبے پر رکھتا تھا اپنے رنگا رنگ بال اوپر میں چھپا ہوا لبنان میں آئے اور اس نے دیودار کی چوٹی توڑ لی آچھا یہ دیکھیں یہ بڑے اقاب کی تمسیل ہے ہسکیل ستارہوں باو پھر دیکھ اور گوشت کی تمسیل ہے ہسکیل چوبیس باپ میں خداوند نے کہتے ہیں کہ دیکھ چڑھا اس پر گوشت ڈال اچھے سا گوشت ڈال پھر اسرائیل شیرنی کی تمسیل کے معنیوں میں بھی ہے یہ ہسکیل انیس باپ میں ہے سو ہسکیل کے تھرو خداوند نے دیکھیں کتنی تمسیلوں میں کلام کی ہے پھر دیکھیں یہ سایہ پانچ میں یرشلم اور اسرائیل کی تمسیل ہیں اور وہاں پہ ہے کہ جی میں اپنے محبوب کا ایک گیت اس کے تاکستان کی بابت گاؤں گا میرے محبوب کا تاکستان ایک ذرخیز پہاڑ پر تھا سو رب الفاج کا تاکستان بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے اور بنی یہودہ اس کا خوش نمہ پہندا ہے دیکھیں تاکستان اور یہ سو مسیح نے بھی تاکستان کی بابت وہ کیا ہے کہ وہ ایک مالک آیا اس نے تاکستان جو ہے وہ ٹھیکے پر دیا اور سارا کچھ اچھا بنا آکے جب اس نے ان لوگوں کو دے دیا تو اس نے پھل لینے کے لئے بیجا جب اپنے نوکر کو بیجا اس کو انہوں نے مار دیا دوسرے کو بیجا اس کو بھی تیسرے کو بھی اسی طرح کرتے کرتے اپنے بیٹے کو بیجا انہوں نے اس کو بھی مار دیا تو یہ تمسیل دیکھیں ادھر بھی تاکستان کی تمسیل بڑی خوبصورت ہے اس کو آپ اپنے طور پر سٹیڈی کیجئے گا پھر دیکھیں داؤد بارشاہ نے جب بیت صفحہ کے ساتھ گناہ کیا ہے تو ناتر نبی کی معرفت خدا انہیں کلام کیا ہے اور تمسیل کے ثروح کلام کیا ہے اور داؤد بارشاہ کو آخر تک سمجھ نہیں تھی وہ آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک امیر آدمی تھا ایک غریب تھا تو اس نے کیا کیا امیر آدمی نے غریب کی ایک ہی بھیڑ جو تھی گلے میں وہ لے لیا اور اپنے پاس کے بار چپائیاں اتنے ہیں تو اس نے وہاں سے نہیں لیا اور اس کی بھیڑ جو اس نے زبا کر کے کھا لیا تو داؤد بارشاہ غصے میں آجاتے ہیں کہتے ہیں وہ تو واجب القتل ہے ناتن کہتا ہے وہ تو ہی ہے اوہ 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 ایک دم اس کے سامنے ریولیشن ہو جاتی پہلی کھل گئی کہ میں تو گناہ کی حالت بھی ہوں ٹھیک ہے جی سو تمثیل اس طریقے سے جو ہے نا وہ باتوں کو کھول کے رکھ دیتا ہے اچھا پھر اونٹ کٹارے کی تمثیل دوسرے سلاتین میں سو پرانے آدنامے میں دس سے زیادہ تمثیلیں تو یہ تقریبا میں نہیں دیکھی ہیں سو دس بارہ تو پیور تمثیلیں ہیں کہ جس میں کسی کی دھم کا دوراہے نہیں پائی جاتی اچھا جی اب چلیں کہ یہ سو مسی کا تمثیلوں میں باتیں کرنے کا مقصد کیا تھا کیوں کرتے ہیں ریزن کیا تھی اس کی تو سب سے پہلی تو بات جیسے ہم نے تمثیل کو اونٹر سٹینڈ کر لیے کہ وہ پہلی کے مینومی ہے کہ وہ کھل بھی جاتی ہے اور جس کے لیے نہ کھلے وہ بند رہتی ہے اور خداوند نے اس کو دیکھیں مطی میں پڑے اچھے طریقے سے رسولوں نے یہی سوال کیا جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں رسول خداوند کو کہتے ہیں کہ شگردوں نے پاس آ کر اسے کہا تو ان سے تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہے اس نے جواب میں ان سے کہا اس لیے کہ تم کو اسمان کی بادشی کے بیدوں کی سمجھ دے گی ہے مگر ان کو نہیں دی گئی کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے سو اب تھوڑا سا آ کے مندر کنفیوز ہو جاتا ہے یہ کیا بات ہے خداوند کہ جس کے پاس ہے اسے لے لیا جائے گا اور دیا جائے گا جس کے پاس نہیں ہے اسے وہ بھی سو لیکن خداوند آگے اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ ایسی ان کی صورتیں آل ہیں اور ان کے لیے یہ سایہ نبی نے بلکل ٹھیک ہے کہ یہ کانوں سے سنتے ہوئے نہیں سنتے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں ان کے دلوں پر چربی چھائی ہوئی جمی پڑی بھری پڑی ٹھیک ہے نا اس لیے کلام ان کے اوپر اثر ہی نہیں کرتا اس لیے ان کے اوپر کھولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آگے دیکھ لیں اس کو کہتے ہیں میں ان سے تمسیلوں میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے اور ان کے حق میں یہ سائے کہ یہ پیشنگوئی پوری ہوتی کہ تم کانوں سے سنوگے پر ہرگز نہ سمجھوگے اور آنکھوں سے دیکھوگے پر ہرگز معلوم نہ کروگے کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے اور وہ کانوں سے انچا سنتے ہیں اور انہوں نے اپنے آنکھیں بند کر لی ہیں تاکہ آسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں کانوں سے سنیں دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں اور میں ان کو شفاہ بخشوں کہتے ہیں وہ جب کچھ کرتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے ultimately مقصد تو یہ کہ وہ رجوع لے کیا ایمان لے کیا لیکن وہ ایسے کرتے نہیں ہیں تو وہ کیسے ایمان لے سکتے ہیں وہ کیوں کر لائیں گے ٹھیک ہے اس لئے ان کو دینے کا فائدہ نہیں تمثیلوں میں باتیں کروں سو تمثیلوں میں باتیں کرنے کا مقصد دیکھیں دو تین اب ہو گئے ہیں ایک تو جیسے زبور میں خداوند کے لئے کہا گیا ہے ایک ساپس کی پروفیسی بھی ہے وہ کہ میں تمثیلوں میں بات کروں گا یہ دیکھیں میں شروع میں شاید حوالہ کوٹ نہیں کیا یہاں پر لکھا ہوا ہے آئے میرے لوگو زبور اٹھتر ایک دو آئیت ہے آئے میرے لوگو میری شریعت کو سنو میرے موں کی باتوں پر کان لگاؤ میں تمثیل میں کلام کروں گا اور قدیم معمی کہوں گا ہے جی یہ زبور اٹھتر باپ کلام کر رہے ہیں کہ شریعت تو باپ کی ہے کہتے ہیں میں اس میں بات کروں اور یسو مسید آپ دیکھیں کہ وہ تو باپ کی ذات کا پرتہ ہو اس کے جلال کا پرتہ ہو نقش ہے اس کا تو اس کو بھی ویسے ہی کرنا تھا وہ کہتے تھے جیسے جو باپ مجھ سے کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں میں وہی دیکھتا ہوں میں باپ کو تو میں جو کرتا ہوں میں وہ باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں کرتا ہوں اس لئے کہ میں اور باپ ایک ہے وہ مجھ میں رہ کر کام کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اس لیے یسو مسید کا تمثیلوں میں باتیں کرنا ضرور تھا دوسری بات کہ تمثیلوں میں اس لیے بھی ضروری تھا تاکہ جو انہا ڈیفرنشییشن ہو جائے کہ کون سمجھتے ہیں کون دل سے رجوع لے کر آتے ہیں تو اس لئے ان کے ساتھ تمثیلوں میں باتیں ہو رہی ہیں اور اس لئے شگیرد بات میں آتے تھے جب ان کو بھی تھوڑی بہو سمجھ نہیں دیاتی وہ بھی آتے تھے خدا ہمیں تھوڑی سی بات بتائیں یہ ہمیں سمجھ نہیں ہے تو وہ پھر کہتے تھے کیا تم بھی نہیں سمجھتے ہیں یہ ایسے 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 ساری بات ہے ایمین تو یہ حیصل میں تمثیلوں میں بات کرنے کا مقصد اور نئے اہدنامے کی تمثیلیں ہم سب جانتے ہیں پرانے اہدناموں کی تمثیلوں کو بھی ضرور آپ دیکھیں ایمین سو ای ہوپ کہ آپ نے ضرور آج کوئی نئی بات سیکھی ہوگی گوڑ بلیسیو